اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل شدر ممنوں میں جب حالت اپنے گھر جا کر سب کو خوشخبری سناتا ہے کہ یلدس صحیح کہہ رہی وہ بچہ میرا ہی تھا تمہارا ایک اور بھائی ہے ہوسپیٹل میں کسی کی ولتی کی وجہ سے بچہ تبدیل ہو گیا تھا مگر اب وہ بچہ واپس مل گیا ہے سب بہت حیران ہوتے ہیں جبکہ ساہکہ کافی گھبرا جاتی ہے ساہکہ کو گھبرایا ہوا دیکھ کر علی سمجھ جاتا ہے کہ ساہکہ نے ہی بچے کو تبدیل کروایا ہوگا ساہکہ اپنا پورا پلین اُلٹ ہوتا دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ساہکہ حالت سے جگڑا کرتی نظر آتی ہے کہ جب میں سوچتی ہوں کہ سب صحیح ہو گیا اب ہماری شادی ہو جائے گی پھر سے کوئی نہ کوئی مسئلہ پڑتا ہے اور شادی رک جاتی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ آپ آپ مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتے حالت کہتا ہے کہ ایسے حالات میں شادی کیسے ہو سکتی ہے اب میں اپنے بچے کے بغیر نہیں رہ سکتا مجھے بچے کی خاطر شلدیس کو بھی یہاں لانا پڑے گا جس کی وجہ سے ساہکہ بہت زیادہ ناراض نظر آتی ہے اور حالت کو ایموشنل بلیک میل بھی کرتی ہے اور دوبارہ سے حالت کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے حالت اسے صاف طور پر کہہ دیتا ہے کہ طلاق ابھی نہیں ہو سکتی طلاق میں ابھی میں کچھ وقت اور لگ سکتا ہے اس وقت طلاق ہونا بہت مشکل ہے اور ساہکہ کا باؤس بھی ساہکہ کو کام جلدی کرنے کا کہہ رہا ہے ساہکہ کو اپنے باؤس سے بہت باتیں سننا پڑتی ہیں دوسری طرف علیزے اور قایہ کی لف سٹوری شروع چکی ہے اور علیزے قایہ کو پہلا گفٹ بھی دیتی ہے ابھی تک علیزے کا علیزے کے یہاں آنے کا مقصد واضح نہیں ہوا مگر علیزے کسی نہ کسی مقصد کے تحت قایہ کی جوب کر رہی ہے اصل میں علیزے یعنی آئیشہ ایک یتیم خانے میں پلی بڑی ہے اور کونر آلیہ یہاں تک کہ قایہ کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتا دوسری طرف کریم لیلہ اور علی جلدیز کے بچے سے ملنے جاتے ہیں وہاں آلیہ بھی موجود ہوتی ہے وہ بھی کریم سے مل لیتی ہے اور اب کے بار کریم اپنی ماں سے اچھے طریقے سے بات کرتا نظر آتا ہے اور اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ کر گود میں اٹھا کر کریم اور لیلہ کافی خوش بھی نظر آتے ہیں آلیہ علی سے بھی بات کرتی ہے اور اسے ساہکہ سے محتاط رہنے کو کہتی ہے حالٹ بھی پھر سے اپنے بچے سے ملنے اور جلدیز کو گھر لے جانے کے لیے منانے کے لیے آتا ہے مگر جلدیز کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ پہلے ساہکہ کو اس گھر سے نکالے تو ہی وہ اور اس کا بچہ اٹھا کرنے کے لیے ڈیو ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ دے کر ضرور کریں ہماری لوگس اپ ڈیورز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دگانا مت بھولیں شکریہ